اسلام علیکم ایفریون آج بہت ہی زبردست اور یمی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جو بچے اور بڑے دونوں کو بہت پسند آنے والی ہے بہت یونیک ریسپی ہے چلیں تو اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا ویڈیو اچھی لگتے تو لائک کریں بٹاٹو چھوٹا سائز دیکھیں اس کا بلکل چھوٹا سائز ہونا چاہیے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا زیادہ دیر نہیں بوائل کرنا ہے صرف تین سے چار منٹ کے لیے بوائل کیا ہے اور ہاف تی سپون نمک ڈال کے ساتھ ہی میں نے لیا ایک ٹی بل سپون میدہ لیا ہے اور ایک ٹی بل سپون کونپلو لیا ہے آب اس میں چلا جائے گا ایک منٹ چلی جائے گی سفید مرچ کا پورڈر نمک اور تھوڑی سی بالکل بلیک پیپر کالی مرچ کا پورڈر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کی تھک سی سلری بنانی ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور دیکھیں کتنی تھک سلری بنا رہی ہے آپ اس کی کوٹنگ دیکھیں گا چمچ میں دیکھیں اس کی کوٹنگ ہو رہی ہے نا چمچ میں بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے تھک سی سلری بنا لینی ہے اور جو ہم نے وائل کیے تھے آلو اس کو اس طرح اس میں اچھے طریقے سے کوٹ کر کے آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے کوٹ کرتے جانا ہے چاروں طرف سے اچھے طریقے سے اسے کوٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے بلکل تھوڑا سامنے نمک تھوڑا سے بلیک پیپر اور تھوڑا سامنے سپید مچ کا بارڈ ڈال ہے اب ایک پین لے لیں گے فلیم کو ہم کر دیں گے میڈیم پہ اور اس میں چار ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے آئل جیسی ہلکا سا گرم ہوگا ساتھی ہم نے جو آلو کو بی بی پٹاٹو کو ہم نے تھوڑا سا سلری لگا کے یعنی کوٹ کر کے رکھا تھا نا اس کو اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے کوٹ کرتے جائیں گے ہم سلری میں پٹاٹو کو اور ساتھی اس میں ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا فاصلے پر رکھئے گا ایک ساتھ نہیں ہے اب ڈال دیجئے گا نہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے چپک جائیں گے تو اگر آپ کے تھوڑے تھوڑے سے چپک بھی جائیں تو پریشان نہیں ہوئے گا جب یہ فرائی ہوں گے تو یہ آرام سے الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے تقریباً چھے سے سات منٹ تک فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا پیارا سا گولڈن کلر آجائے بہت ہی زبردست اور یمی سی یہ ریسپی ہے میرے بچوں کو تو بہت پسند آتی ہے آپ بھی یہ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں اس ریسپی کو کتنا پسند کیا ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا بہت زبردست بنتی ہے جیسے ہمارے جو ہے پٹاٹو وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا اور دیکھیں پیارا سا گولڈن کلر آگیا تو اس کو نکال لیں گے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا آپ نے بس یہ کرسپی ہو جائیں دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے جو ہے پٹاٹو فرائی ہو چکے ہیں بس اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب اسی آئل میں ہم نے آدھی لیے شملا مرچ اسے کیوب میں کٹنگ کر لیا ایک درمیانے سے اس کی پیاز لے کے اس کو بھی ہاف میں نے لیا اور کیوب میں کٹنگ کر کے فرائی کر لیں گے ان کا کلر نہیں چینج کرنا بھی ہلکا سا فرائی کر کے نکال لیتے ہیں بس اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اب باقی جو بچا ہوا آئل ہے اس میں جو آدھی پیاز میں نے بچا لی تھی اس کو بلکل باریک چوب کیا ہے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں پیاز کو ہم نے فرائی کرنے بس اس کو کلر اس کا گولڈن نہیں ہونا چاہیے صرف تھوڑا سا جو ہے لائٹ سا اس کا کلر چینج ہو جائے اتنا ہم نے فرائی کرنا ہے دیکھیں پیاز جو ہے ہماری جب ہلکی سی فرائی ہو جائے گی ساتھی میں اس میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپول لسن ادھرک کا پیسٹ وہ شامل کر دیتے ہیں اب اس کو بھی فرائی کر لیں گے لسن ادھرک کا پیسٹ ہمارا جیسی فرائی ہو جائے گا ساتھی میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹل لیے تھے اور اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے بلکل باریک سا پیسٹ بنا لیا تھا دو ٹیمارٹل لیے میڈیم سائز کے اور اس کو پیسٹ بنا لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں ساتھ اس میں کچھ سپائسیز چلے جائیں گے نمک ون ٹی سپون کوٹی بھی لال مرچ ون ٹی سپون ایک ریڈ چلی ڈال دیں گے سفید مرچ کا پوڈر ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ڈال ہے میں نے بلیک پیپر آپ نمک اور مرچوں کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو ٹیمارٹل ٹیمارٹل کا پانی ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور جو سپائسیز ہم نے ڈال لینا اس کا کچھا پن بھی ہتم ہو جائے ریکھیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے بلکل ٹیمارٹل کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور ہم نے چار ٹیبل سپون ہی ڈالا تھا اس کے علاوہ آئل ابھی تک نہیں ڈالا ساتھ اس میں دو ٹیبل سپون چلا جائے گا کیچپ ایک ٹیبل سپون چلا جائے گا باربیکیو ساوس اچھا آپ کے پاس نہ ہو باربیکیو ساوس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ٹیبل سپون چلی کی چلی ساوس اور ایک ٹیبل سپون اس میں چلا جائے سویا ساوس اگر باربیکیو ساوس نہیں ہو تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت اچھا فریور آئے گا اچھے دیکھے سے اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں ساتھ اس میں جو سبزیاں ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ شامل کر دیتے ہیں کسی بھی دعوت میں آپ سٹارٹر کے طور پر اس کو بنا سکتے ہیں بہت اچھا بنتے ہیں ساتھ ہم نے وائل کر کے آلو کو فرائی کیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اسے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست سا اس کا کلر ہے اور کتنے خوبصورت دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا بہت چھوٹے سائز کے آلو لیجئے گا تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اندر تک اس میں چلا جائے ساتھ اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سوال ہم نے اس میں شہد شامل کریں گے اس سے اس کا جو ہم نے اس میں سپائسز ڈالنے اس کو بہت اچھا بیلنس ہو جائے گا دو ٹیبل سپون اس میں شہد چلا جائے گا بہت ہی زبردست ریسپی تیار ہوگی ساتھ اس میں تھوڑے سے ہم ڈالیں گے سپید تل ون ٹی سپون اس میں سپید تل چلے جائیں گے اسے مکس کر لیتے ہیں شہد جو ہے اس کے فلیور کو بہت زیادہ جو ہے وہ چینج کر دے گا اور بہت ہی مزیدار یہ تیار ہو جائے گا دیکھیں اچھے طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب لاسٹ میں اس پر تھوڑا سا گانش کر دیں گے گرین جو ہے پیاس سے اس کے لیو لے کے پتے لے کے اس کو بری بری کٹنگ کر دیں گے تھوڑے سے میں اوپر سے سجا دوں گی تو ہمارا زبردست یہ تیار ہوگی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہے ہیں اللہ حافظ